بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زیادہ لذیذ مگلائی چکن ہانڈی کی ریسیپی جو آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں کھائی ہوگی یہ ریسیپی ٹوٹلی ڈیفرنٹ بننے والی ہے سارے چکن کی ریسیپی سے تو اگر آپ نے میرے چینل پر نئے ہیں سب سے پہلے میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب تاکہ آپ کو ہر روز نئی نئی ڈیشز کی ریسیپی ریسیپی ہوتی رہیں تو اب ہم چلتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی مگلائی چکن ہانڈی کی ریسیپی کی طرف سپیشلی جب آپ کے گھر میں گیسٹ آئیں آپ نے یہ لازمی بنانی ہے کیونکہ یہ ریسیپی بہت زیادہ مزیدار بننے والی ہے تو چلیں اب ہم اس کی ریسیپی کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے پیاز یہاں پر میں نے دو بہت بھڑے سائز کے لے لیے ہیں پیاز سات میں ہے گارلک کلاوفز اور سات میں ہے ہمارے پاس ہری مرچے پھر ہمیں چاہیے ٹیماٹر یہاں پر میں نے چار بھڑے سائز کے ٹیماٹروں کو کٹ لیا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس سپائسز سپائسز میں نے یہاں سائٹ پر منشن کر دیئے ہیں اور یہ ایک سپیشل مسالہ ہے جس کو ہم نے خود ریڈی کیا ہے اس کے اندر میں نے جو جو چیزیں ملائی ہیں یہ بھی میں سائٹ پر لکھ رہی ہوں یہ بھی آپ نوٹ کر لیں اور پھر ہمیں چاہیے ون کیجی چکن اور سات میں ہمیں چاہیے ون کپ دہی اور سات میں چاہیے آئل ٹھیک ہے یہ اس کے سارے کے سارے انگریڈنس ہیں اب سب سے پہلے جو ہم نے دو بھڑے سائز کے پیاز رکھے ہوئے ہیں ان کو ہم کٹ لیں گے ان کو میں بھر ایک سلائس میں کٹوں گی ٹھیک ہے اس طرح سے جیسے میں کٹ رہی ہوں آپ لوگ بھی اس کو سیم جسے میں سے کٹیں اب جو ہری ملچے اور لہسن ہمارے پاس ہے ان کو بھی ہم اس طرح سے چوب کر لیں گے باریک باریک اب میں اس کو جلی جلی سے کٹ کر آپ کے پاس آتی ہوں اوکی اب سب چیزیں کٹ چکی ہیں اب ہم مگلائی ہانڈی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پتیلی لیں گے اس کے اندر ایڈ کروں گی میں آئل اب یہاں پر تقریباً میں آئل ایڈ کروں گی ہاف کپ یا ایک کپ کے قریب آپ کو جتنا آئل چاہیے آپ اتنا ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر آئل ڈال دیا ہے میں نے اب جو ہم نے پیاس کو اور گارلک کو کٹا تھا اچھے سے وہ بھی اس کے اندر میں آئٹ کر دوں گی ٹھیک ہے اب آپ نے ریسیپی کو غور سے دیکھنا ہے اور کوئی بھی پارٹ اپنے ویڈیو کو آپ مسٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ریسیپی ہونے والی ہے ایک پارٹ آپ مسٹ کر دیں گے تو سمجھے آپ کی ساری ہانڈی خراب ہو جائے گی اوکے اب آپ نے اس کو اس طرح سے مکس کرنا ہے یہ کام ہم کریں گے ہائی فلیم پر اوکے اس طرح سے میں پیاس کو فرائے کروں گی ہم نے اس کو تب تک فرائے کرنا ہے جب تک یہ لائٹ سا اس کا کلر نہیں نکل آتا براؤن ہلکا ہلکا ہمیں بس اس کا گورڈن کلر جائے اس کو زیادہ ہم نے براؤن نہیں کرنا یہ دیکھیں پیاس کا ہلکا ہلکا سا کلر جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا ہے گورڈن کلر میں اس پوائنٹ پر ہم اس کی فلیم کو کر دیں گے لو اور سارا کا سارا جو پیاس ہے نا اس کو ہم نے نکال لینا ہے سٹین کر کے اور بلینڈ کر دینا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اوکے اب یہ میں سارا کا سارا پیاس ڈال دوں گی بلینڈر میں اس طرح اس طرح آپ سٹینر کے ساتھ سارا پیاس نکال لیں صرف آئل رہ جانا چاہیے پیچھے ایک بھی پیاس نہ رہے پیچھے اب اس آئل کے اندر میں ایڈ کر دوں گی چکن اب چکن کو ہم نے کر لینا ہے فرائے اس آئل کے اندر اور جو پیاس کی ہم نے بیوڈی بنانی ہے اس کو بھی سائٹ پر رکھا رہنے دیں اب میں چکن ڈال دوں گی ٹھیک ہے اب ہم چکن کو کر لیں گے فرائے ٹھیک ہے اور اس کو فرائے کرتے کرتے ہی ہم اس کے اندر ایک تیز پتہ بھی آئٹ کر دیں گے اس کے ساتھ اس کی جو خوشبو ہے وہ زیادہ انہینس ہو جائے گی اور پھر ہم اس کو اچھے سے کر لیں گے فرائے تو یہاں پر تقریبا میں اس کو فائف ٹو سکس منٹس کے لیے بہت اچھے سے فرائے کر لوں گی تو یہاں پر پانچ منٹس گزر چکے ہیں یہ دیکھیں چکن کا کلر کتنا اچھا چینج ہو گیا ہے اب اس کو کور کر کے میں رکھ دوں گی فور ون ٹو ٹو منٹس اوکے تو یہاں پر ٹو 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 منٹس گزر چکے ہیں اب اس پوائنٹ پر یہ دیکھیں چکن کتنا اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب جو سالے ٹرماتر تھے اور ہری مرچے تھی ان کو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اوکے اور اس کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ سارا کا سارا کام میں ہائی فلیم کے پر کر رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی ہائی فلیم کے پر ہی کرنا ہے اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے بھونوں گی اور پھر اس کے اندر جو ہم نے پیاس کی پہلے سے پیوری بنا کے رکھی ہوئی ہے گریوی اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں نے سارے کے سارا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے مکسچر اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس پوائنٹ پر جو ہم نے سارے کے سارے سپائسز میں آپ کو پہلے بتائے ہیں وہ اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اور اس کو ہم بہت اچھے سے بھون لیں گے فور ٹین ٹو ففٹین منٹس اور پھر میں اس کو دس منٹ کے لیے لو فلیم کے اوپر کور کر کے رکھ دوں گی اوکے یہ دیکھیں یہاں پر دس منٹ گزل چکے ہیں اور بہت زیادہ اچھا اس کا کلر آ چکا ہے چکن کا اس پوائنٹ پر اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے کیا کرنا ہے جو ہم نے ون کپ دہی لیا تھا اس کو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور دہی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مکس بلکل بھی نہیں کرنا ورنہ یہ سارا کا سارا فل وائٹ کلر کا ہو جائے گا اس کا جو ہے گریوی ہمیں وائٹ کلر کی ہانڈی نہیں چاہیے ہمیں بہت ہی پیارا اس کا ریڈ کلر چاہیے تو دہی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا اور کور کر کے رکھ دینا ہے لو فلیم کے اوپر لوڈ ٹو میڈیم فلیم پر اب تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد میں اس کو بہت آرام آرام سے مکس کروں گی یہ کام آپ نے بہت احتیاط سے کرنا ہے زور زور سے مکس کریں گے تو ساری کے ساری آپ کی ہانڈی وائٹ ہو جائے گی ہلکے ہلکے سے کریں گے تو نہیں ہوگی اس بات کا خیال لگتے ہوئے آپ اس کو مکس کریں اب میں اس کو جلی جلی سے مکس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر لاسٹ پر اس کی فائنل لک بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ورنہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں ہماری چکن مگلائی ہانڈی ریڈی ہو چکی ہے اور اس کا کلر کتنا پیارا آیا ہے اب میں جلدی سے اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں تو یہ یہ رہی ہے ہماری چکن مگلائی ہانڈی کی فائنل لک اس کے ساتھ آپ روڈیاں کھائیں ساتھ میں ہے رائتہ آئی ہوب آپ کو یہ ریسیبی بہت نسند آئی ہوگیا آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا مجھے پتانا ہے اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کرلیں لائک شیئر کمینٹ کرنا مد بھولیے گا اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ